کتنی زور زور سے اچھال کے پھینک رہے ہیں کسرے کو یہ ریکھئے اور فقر یہ صرف طاقت کی بات نہیں ہے وہ جو ایک حاضر دماغی ہے اور وہ ہینڈلنگ اور اینگلز سے کس طرح سے آپ جو ہم ریسلنگ میں بھی کسی حد تک دیکھتے ہیں اور کراتے میں بہت ڈسیپلن کے ساتھ ہوگئے ایک چیز یعنی طاقت یہاں ہے کہیں ذہن میں وہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں ایکیوریسی پریسیشن فیزیکل فٹنس مینٹل فٹنس پریزنس اف مائنڈ یہ تمام چیزیں آپس میں رب سنکھ میں ہوتی ہیں تو انسان جو ہے ایک پرفیکٹ فائٹنگ مشین بن سکتا ہے جیسے کہ ہمارے سولجرز فکٹنگ ٹیمز میں اومن دس طرح بیٹس مین کبھی سپیڈ کو یوٹلائز کر لیتا ہے بولر کی میرے قل ایسی ہی کسی ایک موو کو ریڈ کرنے کے بعد آپ اس کی وہ کیا کہتے ہیں خدا آپ اپنے ڈام میں سیاد آگیا والی بات بھی ہو جاتی ہے اور یہ مظاہریں دیکھ کر ہم بجا طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری فوج کسی سے پیچھے نہیں بلکہ دنیا میں جہاں کہیں بھی دوسروں کو ضرورت پڑتی ہے مدد کی تو ہماری فوج وہاں پر موجود ہوتی ہے دوسروں کی مدد کے لیے یونائیٹڈ نیشنز کے بہت سے مشنز ہیں جس میں پاکستان فوج جو ہے وہ بھرپور طریقے سے حصہ لیتی ہے اور خطرناک علاقوں میں خطرناک ایریز میں خطرناک ڈیوٹیز سے انجام دیتی ہے اور سب سے بڑھ کے وہاں کے مقامی جو رہنے والے ان کے دل جیت کر آتی ہے پاکستان فوج یہ سب سے بڑی بات جی ہاں یہ آپ کے سامنے اس وقت سلف ڈیفنس کی ایڈوانس ٹیکنیکز پیش کر رہے تھے اور آپ چھوٹے ہتھیاروں یا پستال کے خلاف غیر مسلح لڑائی کے چند مناظر آپ دیکھیں گے نائک جلال اور نائک عبدالستار پستال جیسے ہتھیار کے خلاف دفاع کے چند طریقے پیش کریں گے پرکیڈیا منیر میں آپ سے ایک سوال بہی دوبارہ کرنا چاہوں گے کہ جس طرح ابھی بات ہی اور خواتین جو ہیں وہ فائٹر پائلٹ بن رہی ہیں تو کیا مارشل آرٹس میں اور اس کھیل میں کوئی گنجائش ہے خواتین کے آگے آنے کی اور مجھے یقین ہے کہ آپ کا جواب ایسا ہی مزیدار ہوگا جیسا آپ نے پہلے دیا تھا جی ہاں جس طرح ہم پروگریسیولی بڑھ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ فلائنگ کے بعد اب وہ وقت دور نہیں جب ہیلیکاپٹر فلائنگ کے اندر بھی اور آرمی ایوییشن میں بھی خواتین کی شمولیت جلد ہو جائے گی اور اس کے بعد میرا خال ہے سیول سیکٹرز میں تو یہ موجود ہیں اور اس شعبے کی طرف بھی آ سکتی ہیں اور آپ لان سوالدار وقار اسلم اور نائک اورنگ ری پسکل کے خلاف سیلف ڈیفنس جو ہے یہ آپ کے اندر کانفیڈنس پیدا کرتا ہے سیلف ڈیفنس کا اور یہی پیغام ہے جو ہم اپنی نوجوانوں کو دیتے ہیں کہ اپنے زورے بازو پر بھروضہ کریں ایس ایم جی کی برقرفتار گولیوں سے بچاؤ کے چند طریقے نائک جمال اور مدسر پیش کر رہے ہیں جی اور یہ مظاہرہ پیش کیا انہوں نے اور اب رائیفل کے خلاف ذاتی دفاع کے چند طریقے اور جس طرح کہ میں نے پہلے کہا کہ ذاتی دفاع کے حوالے سے ہر شخص کو یہ ٹریننگ جو ہے یہ لینی چاہیے اور سیبل ڈیفنس کے حوالے سے بھی اس ٹریننگ کی بہت اہمیت ہے یہ اب ایک اور دیکھ رہے ہیں آپ مشک اس مشک میں دفاع کا ایک اور طریقہ دے نے میرے داتا دی نائے میں ٹکرہ مار کھڑے اس وقت آپ کو رکھائے جا رہا ہے کہ کس طرح خاموشی کے ساتھ گارڈز جو آن ڈیوٹی ہوتے ہیں کہیں پر ان کو کس طرح ڈسام کیا جاتا ہے موسیقی